صلاة خیر من النوم مرد اور عورت کے کرومسومس کیسے مل کر ایک بچہ تقریر کرتے ہیں تو ہم اس موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں تو آئیے موضوع کے اصل حصے کی جانب قرآن کے متعلے سے کسی بھی ذریعقل کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتاب الہی کا اصل موضوع انسان اور مخاطب جن نہ تھی ہے جگہ جگہ انسانوں اور غور جنس کو ایک ساتھ کر کے یا الگ الگ کر کے اور مرد اور خاتین کو مخاطب کر کے ہدایت جاری کی گئی ہے یعنی مخاطب افراد کو عمومی اور خصوصی دونوں میں مخاطب کیا گیا ہے لیکن کیا ہماری دنیا یہی دو جنس ہیں مرد اور عورت ہی پائی جاتی ہے یقیناً اس سوال کی جواب میں آپ کے ذہنوں میں سنف کا آیا ہوگا اور تو زمان میں سنف کو ہجرا خسرا زنا کے ناموں سے جانا جاتا ہے جبکہ عربی میں جن کو مخنص کہا جاتا ہے اگر ان رکھے گئے ناموں پر یہ آج ہی نرزل ڈالیں تو ایک لمحے میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ نام تازی کی اور کم مزن ہے اب لفظ ہجرا کو ہی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ ان کے لیے ہوتا ہے جو کی نام مرد ہوتے ہیں اسی طرح لفظ خسرا دراصل خسرا کی بگڑی شکل ہے جو کی ایک بیماری ہے ان کا فارسی لفظ زنکا سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے کہ پتلی کمر والی پڑھی لکی محفیل میں ان کو خسا وزرا سے ملا جاتا ہے جس کی تعریف کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ مغل دور میں بادشاہ کو بڑے بڑے حرم رکھنے کا شوق نسل در نسل ہوتا جا رہا تھا اور جب حرم یعنی سرا میں موجود خاتین کی تعداد سال کی دنوں اور دنوں میں بھی زیادہ ہوتی گئی تو بادشاہ کو احساس ہوا کہ ان کے حرم میں موجود ملکائیں اور شہزادیاں ادم توجہ اور کم دلچسپی کی وجہ سے خدا نہ خواستہ محل کے اندرونی عملے کے ساتھ نہ منفسنا نہ وابط قائم کر لے تو درباری فرائز کے لیے انہیں اس جن سے زیادہ موضوع کوئی اور دکھائی نہیں دیتا کیونکہ اپنی نامردی کی وجہ سے ملکائوں اور شہزادیوں کو ان میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آنے تھی اور گھر کی عزت گھر میں رہ جاتی اسی طرح اس جنس کو حرم کے اصفر کے دور پر مترادف کروایا گیا جو کی فارسی میں افسر کو خواجہ کہا جاتا ہے اس لیے اس افسر کو خواجہ سرا یعنی سرا یعنی کے محل کے افران پکارے جانے لگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشرف المخلوقات میں شامل کی گئی اس تیسری صنف کو مخاطب کیوں نہیں کیا کیا اس صنف کی اہمیت نہیں ہے یا پھر اس صنف پر کوئی احکامات لاغون نہیں ہوتے اس کا جواب ہے کہ ایسا ہرگز نہیں اللہ تعالی جو رب العالمین ہے اور وہ تمام مخلوق کا خالق اور پالنے والا ہے تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو نظر انداز کر دے بات صرف پیدا کی گئی اس گلت فہمی کی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکباری نے خود جانے کیوں کی تھی وہاں ہم انیس سو چالیس میں ہلری نفٹن ویگیانے کی ریسرچ کا حوالہ دیتے ہیں جس میں ایک بیماری نفٹن سینڈروم کی دریافت کی ہے جو کہ اسی کے نام سے منصوب کی گئی ہے اس کے مطابق ہجڑا انسانوں میں مرد یا عورت کی طرح سے کوئی تیسری صنف نہیں بلکہ ایک جسمانی بیماری ہے اللہ تعالی نے انسانوں کو مرد اور عورت کے روپ میں پیدا کیا لیکن جس طرح الگ الگ پیدایشی بیماریوں کی وجہ سے اکثر بچوں میں گونگا بہرہ پنا جاتا ہے تو بلکل اسی طرح کروموسومس ایکس اور وائی کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بچے کے جنس کا تعیون ہو پاتا اور بچہ پیدایشی طور پر ابنورمل ہو جاتا ہے پیارے دوستو کروموسومس اردو زبان میں لین جسمیاں کہا جاتا ہے جو کہ دو الفاظ یعنی رن اور جسمیانی یعنی کے جسم کا مطلب ہے انگریزی زبان میں بھی لگ بگ اس کا یہی مطلب ہے کروموسومس یعنی کے سوم یعنی ازام کروموسومس دراصل انسانی جسم کے مخلیات کے یعنی مخاضوں میں پائے جانے والے میکرو میکلیزن کو کہا جاتا ہے جو کہ ڈی این اے اور لہمیات کیوں مل کر بنے ہوتے ہیں ان کروموسومس کی تبدیلی کو ترفا یعنی میوٹیشن کہا جاتا ہے نسل انسانی میں ان کی بہت اہمیت ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک اور انسانی خصوصیات کے بدلنے کا کام ان کا ہی ہوتا ہے اور یہ جنس کروموسومس میں ہوتے ہیں دھاگی نمہ ان کروموسومس پر مختلف پیغامات ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے رنگ نسل زبان ذہنی سوچ اور رہن سہن کے طریقے سے ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین کے کروموسومس کا مجموعہ رکھنے کی وجہ سے بچہ اس رنگ نسل اور زبان اور محول کے لیے اجنبی نہیں ہوتا بلکہ اس میں والدین کے جنس بھی موجود بہت ساری ظاہری خوبیاں جیسے کہ آنکھوں کا رنگ چہرے کی بناوٹ اور چال دھال وغیرہ شامل ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت سے باریکی خوبیاں جیسے پسند نا پسند کا ملنا بول چال کی طور پر طریقے اور ذہنی باتیں تک نہ ہوتی ہیں ہر انسان میں 23 کروموسومس کے جوڑے ہوتے ہیں اور ہر جوڑا دو کرومیڈیم میں ہوتا ہے یعنی کہ 46 کروموڈیم ہوتے ہیں کروموڈیم کی شکل کو دیکھا جائے تو یہ انگریسی زمان کے حرف X اور Y سے ملتے ہیں اس لئے ان کو X اور Y کروموڈیم کہا جاتا ہے عورت کے کھولے میں موجود ہر کروموڈیم کے جوڑے میں دو کرومیڈیم ڈبل ایکس پائے جاتے ہیں جبکہ مرد کے ہر کروموڈیم کے جوڑے میں ایک X اور ایک Y ہوتا ہے اس طرح مرد کے 23 کروموڈیم کے جوڑوں میں 23 کروموڈیم X اور 23 کرومیڈیم Y ہوتے ہیں اور پیارے دوستو انسان کے نئے پیدا ہونے والے بچے میں بھی کروموڈیم کے 23 جوڑے بنتے ہیں جو کہ ماں باپ کے کرومیڈیم سے مل کر بنتے ہیں جن میں 22 جوڑے رنگ نسل زبان اور دوسری خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں جبکہ 23 جوڑا پیدا ہونے والے بچے کی جنس کو بتاتا ہے اگر 23 جوڑے میں ماں کی طرف کے کرومیڈیم X کے ساتھ باپ کے ماں کے X کرومیڈیم کے ساتھ باپ کا Y جوڑا بنا لے تو پیدا ہونے والا بچہ مرد ہوگا اور اس طرح پیدا ہونے والے لڑکے میں بھی کرومو سومز X اور Y کے 23 جوڑے ہوں گے یا لڑکے کی صورت میں اس میں کرومو سومز کی XX کے 23 جوڑے ہوں گے 1942 میں اس عظیم بیگیانک نے ایسے ہی ایک بیماری کی طرف دھیان دیا کہ کرومو سومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں بعض اوقات ایک الگ کرومیڈیم پیدا ہو جاتا ہے اور اس طرح اس انسانی جسم میں 46 کی جگہ 47 کرومیڈیم پائے جاتے ہیں اور 23 بننے والا جوڑہ XXY کی شکل میں سامنے آتا ہے جس ایک abnormality کو transgender کہتے ہیں انگریزی کے لفظ trans کے مائلے ذات کے ہیں اوہ سائند داروں کے مطابق مرد میں XXY کرومو سومز کی ایک عام ہوتی ہے پیارے دوستو ایک اندازے کی مطابق ہر 500 افراد میں ایک مرد میں یہ ایب نور مل تی پائی جاتی ہے لیکن اگر بچے کی میڈیم X سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائش ہی طور پر وہ دردناک بیماری یعنی XXY 47 یا XXXY 47 کا شکار ہو کر ایک نورٹریشم کی شکل میں جنم لیتا ہے پیارے دوستو واضح ہے ماں کی طرف سے ایک ہی صورت میں ایک کرومی یعنی ایک X آتا جبکہ باپ کی طرف سے X اور Y دونوں میں سے کسی ایک کرومی میڈیم آنے کے چانس ضرور ہوتے ہیں یعنی بچے کی جنس کا تائین مکمل طور پر باپ کے کروم میڈیم سے شروع ہوتا ہے اور بد قسمتی سے اگر باپ کی طرف سے ہونے والے بچے کو دونوں کرومی میڈیم X Y کا تحفہ مل جائے تو ماں کے X کے ساتھ مل کر وہ بچہ دنیا میں آتے ہی اونچی ناک اور غیرت ماں باپ کے لیے ایک گالی بن جاتا ہے ماں اور بچے کو اسی مرتے دم تک بغت نہیں پڑتی ہے کیونکہ بچہ ٹرانس جنڈر یعنی ہجڑہ ہوتا ہے تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کسی لگی کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ حافظ